اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نیچے کامنٹ کیجئے کس شہر کس ملک سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں دوستو چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے رخصتی کو اب صرف پانچ دن بچے ہیں لیکن پانچ دن پہلے ہی انہوں نے اپنا آخری خطاب کر دیا ہے اور اس آخری خطاب میں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں عمرتہ بندیال نے جانے سے پہلے کیا کچھ کہا ہے اہم تفصیل آگے ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے بات ہو جائے اس آگ کے کھیل کی جس کی شروعات جرنل آسم منیر نے کی ہے اور اس کے بعد جرنل آسم منیر کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے دوست ستمبر کو جرنل آسم منیر نے ملاقاتیں کی تھی کاروباری حضرات کے ساتھ تو اس ملاقاتوں کے بعد بڑا آپریشن پورے ملک میں شروع کیا گیا ہے معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں بقاعدہ جو ڈالر کے سمگلر تھے ڈالر کے ذکریہ اندوز تھے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا اور ڈالر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تیزی سے نیچے آتا ہوا نظر آرہا ہے چینی کے جو کارٹلز تھے مافیاس تھے ان کے خلاف بقاعدہ ایکشن لیا جا رہا ہے ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے اور جو چینی کی قیمت کو تقریبا دو سو سے زائد پر لے کر چلے گئے تھے ان کے خلاف ایکشن کیا جا رہا ہے ان کو گرف میں لیا جا رہا ہے جرنل آسم منیر نے کاروباری حضرات کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں انہوں نے دو ٹوک بتا دیا تھا پاکستان کی معیشت کو جو جو مافیا نقصان پہنچا رہا ہے اس کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا سخت ایکشن کیا جائے گا اور اب تقریبا گزشتہ ایک ہفتے میں وہ سخت ایکشن نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے بقاعدہ مختلف جو ایجنسیز ہیں انہوں نے ریپورٹس بنانا شروع کر دی ہیں ان لوگوں کی نشاندہی کرنا شروع کر دی ہے انٹیلیجنس بیرو آئی بی جو سیویلین حکومت کے ماتیت ہے اس نے ایک ریپورٹ بقاعدہ وزیراعظم کو جمع کروائی ہے آئی ایس آئی نے اپنی ریپورٹس بنا کر جی ایچ کیو اور وزیراعظم ہاؤس بجوا دی ہیں ایف آئی ای نے اپنی ریپورٹس بنا دی ہیں اور ان ریپورٹوں میں ہوش ربا انکشفات سامنے آئے ہیں بقاعدہ اب ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گیارہ ایسے طریقے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے گیارہ ایسی مافیاز ہیں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور جو عام آدمی ہے اس کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑھ رہا ہے اس سے قبل اس طرح کے جو اقدامات تھے ہمیں سیاسی حکومتوں میں نظر آئے تھے جب جنرل کمر جاوید باجوا آرمی چیف ہوا کرتے تھے اس وقت 2019 میں بھی اس طرح کی کاروائیاں شروع کی گئی تھی لیکن اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا کیونکہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن اب جب نگران حکومت ہے تو جنرل آسمونیر کا جو فکس پاکستان ویجن ہے اس پر عمل درامت نظر آ رہا ہے اس سے قبل دبائی میں چند ملاقاتیں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب دبائی آئی تھے لندن سے آسیوگلی زرداری اور بلاول بٹو دبائی میں موجود تھے اور وہاں پر یہ تیہ ہوا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو پہلے فکس کیا جائے گا اور اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے یہ جو پورا گیم پلان بنایا گیا تھا شہباز شریف اس پر آن بورڈ تھے دیگر سیاسی جماعتیں اس پر آن بورڈ تھیں اور نو مہینے جنرل آسمونیر نے نو مہینے حاصل کیے تھے اور اگلے نو ماہ میں جنرل آسمونیر نے جو گیم پلان بنایا ہے پورا جو معاشی روڈ میپ بنایا ہے اس پر عمل درامت کروانا ہے اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ مسائل سنتے ہوں اور اگلے سال بھی چینی کا بوران آئے گا آٹے کا جو بوران ہے پہلے بھی تھا اب بھی اور آگے بھی آئے گا لہٰذا تو اس طرح کی جو مافیاز ہیں جو بوران کو بار بار پیدا کرتی ہیں اور پھر اس سے اربوں روپے کماتی ہیں ان کے خلاف اب ایکشن کیا جا رہا ہے بقاعدہ اب جو ڈالر کے سمگلرز ہیں ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے مختلف جو ایکسچینڈ کمپنیز ہیں وہاں پر چھابیں مارے جا رہے ہیں اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں بقاعدہ بوریوں میں لدے وے بوریوں میں بھرے وے جو ڈالرز ہیں وہ برامت کیے جا رہے ہیں اور اب ان کو حراست میں لے کے اپنی تحویل میں لے کے ان کو مارکٹ میں ڈالا جا رہا ہے اسی لئے ڈالر جو ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے کیونکہ جو زخیرہ اندوز تھے وہ ڈالر جمع کر کے اس پر بڑا منافع کمانے کی کوششیں کر رہے تھے ساتھ ساتھ جو ایکسچینڈ کمپنیز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے جن کے ڈالر اکاؤنٹس ہیں ان کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ وہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹ ڈالر اکاؤنٹس ہیں ان کو کہاں کہاں کس کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کیسے اس پر ڈالر جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں اور پھر انہیں بیرن ملک بجوا دیا جاتا ہے اس حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹیں ہیں بقاعدہ اس میں سٹیٹ بینک کا نام آ رہا ہے کہ سٹیٹ بینک کے اندر بھی ایسی کالی بیڑے ہیں جو اس مافع کے ساتھ ملی وی ہیں ایکسچینڈ کمپنیز کے نام آ رہے ہیں بقاعدہ جو کھیپیز ہیں جو کہ مال بیرن ملک سے غیر قانونی طور پر پاکستان لاتے ہیں پاکستان سے باہر لکر جاتے ہیں ان کے نام آ رہے ہیں ان کی بقاعدہ شناک کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ جو بڑے سمگلرز ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور اس میں سب سے بڑی جو نشانی ہوئی ہے وہ تیل کی سمگلنگ جو بلوچستان کے رستے ایرانی تیل پاکستان میں آ رہا ہے اب جو آداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق تقریباً دو کروڑ اکاسی لاک جو ہے وہ لیٹر سالانہ جو ہے وہ پاکستان میں ایرانی تیل آتا ہے اور اس سے ساٹھ ارب روپے کا پاکستانی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے اس طرح جو مختلف ہنڈی حوالے کے کاروبار ہیں اس حوالے سے تقریباً سب سے زیادہ جو ہنڈی حوالے کے ڈیلرز ہیں وہ پنجاب میں جو ہے وہ ہیں اور تقریباً ان کی تعداد دو سو سے زائد ہے جو سندھ ہے وہاں پر تقریباً جو ہنڈی حوالے کا کاروبار کر رہے ہیں ان کی تعداد ایک سو ستر سے زائد ہے خیبر پختونخواہ میں جو کر رہے ہیں ان کی ایک سو چار ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر آزاد کشمیر میں تقریباً سنتیس کے قریب ایسے ہنڈی حوالے کے کاروبار کرنے والے ڈیلرز ہیں جن کی نشاندہ ہی کی گئی ہے لہٰذا جرنل آسمونین نے یہ بڑا رسک لیا ہے آگ کا کھیل ہے جو جرنل آسمونین نے شروع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک ان مافیاس کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے انہوں نے سیاسی ڈباؤ ڈالا ہے جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان کو ایمنسٹی دے دیتی ہیں ان کے دباؤ میں آ جاتی ہیں کیونکہ جو ایلیکشن کے اخراجات ہوتے ہیں یہی مافیاس ان کے پورے کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا سیاسی حکومتوں کی مجبوری ہوتی ہے وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتے ہیں لیکن اب نگران حکومت ہے جس نے ایلیکشن نہیں لڑنا آگے جا کے جس نے جو ہے وہ کچھ مدت کے لیے رہنا ہے اور پھر یہ جو فکس پاکستان مشن ہے جنرل آس منیر کا اس میں ساتھ دینا ہے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے ایک ہفتے کی صرف کاروائی سے جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بقاعدہ چمن بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے جہاں افغانستان میں سمگلنگ کی جاتی تھی وہاں سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے سم معاملات کو تیہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ معاملات تیہ نہیں ہو رہے ہیں پاکستان اب جو معاملات تیہ کرے گا وہ اپنی شرائط پر کرے گا اور جنرل آس منیر نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ جو بھی چور ہے چاہے وہ بجلی چور ہے چینی چور ہے آٹا چور ہے چاہے وہ ڈالر کی سمگلنگ کرنے والا ہے سب اب قانون کے شکنجے میں آنے والے ہیں اور سب کا کڑا اعتصاب ہونے والا ہے خدا کرے کہ اس طرح کی جو اقدامات تھے وہ پہلے بھی کیے گئے وہ کامیاب نہ ہوئے اب جنرل آس منیر نے جب یہ اقدامات شروع کیے ہیں تو پوری قوم کو چاہیے وہ اس میں مددگار بنے اور پھر اس کا ساتھ دے اور یہ سارے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے ایسا نہ ہو کہ آدھے رستے میں ان معاملات کو چھوڑ دیا جائے اور پھر معاملہ دوبارہ اسی طرح جیسے پہلے ہو رہا تھا وہ شروع ہو جائے اب جو چیف جسس امرتہ بندیال ہے وہ بھی یہ جو نظام کو ٹھیک کرنے میں چیف جسس امرتہ بندیال کی ریٹائیمنٹ کے اور ان پانچ دنوں کے بعد نئے چیف جسس قاضی فائزیسہ حلف اٹھا لیں گے لیکن اپنی ریٹائیمنٹ سے پانچ دن پہلے چیف جسس امرتہ بندیال نے اپنا آخری خطاب کیا ہے نئے سال کا جوڈیچل سال کا افتتہ ہوا اور اس سے جو چیف جسس امرتہ بندیال تھے انہوں نے اپنا خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران چیف جسس نے بقاعدہ کہا کہ یہ ان کا آخری خطاب ہو سکتا ہے اور اس خطاب کے دوران جہاں انہوں نے جسس قاضی فائزیسہ کی تعریف کی کیونکہ ماضی میں جسس قاضی فائزیسہ اور چیف جسس امرتہ بندیال آمنے سامنے آتے رہے تھے بقاعدہ ان دونوں کے درمیان جو بھی تلکیاں تھی وہ پبلک ہوتی رہیں وہ سامنے آتی رہیں جس طرح دو دڑوں کی باتیں ہوتی رہیں کہ چیف جسس کا ایک دڑا ہے دوسرا ایک قاضی فائزیسہ کا دڑا ہے لیکن اب چیف جسس امرتہ بندیال نے اپنے آخری خطاب میں کہا کہ جسس قاضی فائزیسہ میرے لیے بہت موتبر ہیں لیکن وہ موتبر اس وقت نہیں تھے جب جو امرتہ بندیال تھے وہ پوری ایک سازش کر رہے تھے اور جسس قاضی فائزیسہ کو سپریم کورڈ آف پاکستان سے باہن نکلوانا چاہتے تھے ان کے حوالے سے ایک ریفرنس عمران خان کی حکومت میں جو دائر کیا گیا تھا اس میں مرضی اور منشاہ چیف جسٹس امرتہ بندیال کی بھی شامل تھی لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ قاضی فائزیسہ سپریم کورڈ سے باہر نہیں ہو سکا وہ جو سازش کرنے والے تھے وہی باہر ہو گئے جنرل فیض امیت اور اب امرتہ بندیال باہر جا رہے ہیں امرتہ بندیال نے کہا کہ جو قاضی فائزیسہ ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں میرے لئے بہت محتبر ہیں لیکن ان کو اس وقت خیال نہیں آیا جب یہ سارے معاملات سازشی ٹولے کے ساتھ مل کے اور جو ججز ان کے ساتھ شامل تھے جو کہ اب بھی سپریم کورڈ آف پاکستان میں موجود ہیں اور وہ جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف ایک پورا محاذ بنا رہے تھے امرتہ بندیال نے کہا کہ ہمیں آئینی معاملات میں الجا دیا گیا اس سے ہماری کارکردگی بڑی متاثر ہوئی لیکن یہ جو آئینی معاملات تھے ان کا جو نوٹس لینے کا شوق تھا وہ چیف جسٹس امرتہ بندیال کو تھا چاہے پنجاب کے انتخابات کا معاملہ ہو چاہے دیگر جو قوانین قومی اسملی اور سینٹ سے پاس ہوئے تھے ان کا نوٹس لینا ہو اور مختلف جو درخواستے تھی جو کہ سپریم کورڈ آف پاکستان میں دائر کروائی جاتی تھی بقاعدہ فرمائشی پٹیشنر جو ہے وہ پلانٹ کر کے وہ درخواستے دائر کروائی جاتی تھی اور ان پر سماعت کر کے اپنی مرضی کے فیصلے جاری کیے جاتے تھے اس طرح کی لاتداد مثالیں موجود ہیں اب چیف جسٹس امرتہ بندیال رخصت ہو رہے ہیں لیکن وہ نیک نامی کما کر اپنے عودے سے رخصت نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ عمران خان کی پشت پناہی کریں عمران خان کو ریلیف فرام کریں نو میے کے بعد تو انہوں نے ریلیف فرام کر دیا تھا لیکن پانچ اگست کی حراست کے بعد وہ عمران خان کو ریائی نہیں دلوا سکے ریلیف فرام نہیں کر سکے اب عمران خان جو ہے وہ سائفر مقدمہ بگت رہا ہے کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس تھا اس میں اسلامباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے انہیں زمانت دے دی تھی لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سائفر والا مقدمہ ہے اس میں اب ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے جو جج ہیں افیشل سیکرٹ ایک کے ابو الحسناک ان کے روبرو کے عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کروائی جائے لندن میں بوجود ان کے جو بچے ہیں تین بچے جس میں ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں ان سے بات کروائی جائے اور دلچسپ بات یہ ہے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں خواہش کا اظہار یہ کیا گیا ہے کہ واتسپ پر گفتگو کی جائے فون پر گفتگو نہ کروائی جائے جو ایف آئی اے کے حکام تھے انہوں نے کہا کہ واتسپ پر گفتگو نہیں کروائی جا سکتی کیونکہ جو عمران خان ہے وہ افیشل سیکرٹ ایک کا کیس بگت رہے ہیں اور اس میں واتسپ پر گفتگو نہیں کروائی جا سکتی ہے جو جج تھے ابو الحسنات انہوں نے پندرہ ستمبر تک کا وقت دیا ہے کہ اب پندرہ ستمبر تک عمران خان کی لندن میں موجود ان کے بچوں سے بات کروائی جائے گفتگو کروائی جائے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان بیرن ملک جانے کے حوالے سے اپنا ذہن بنا رہے ہیں مائن بنا رہے ہیں دیکھنا ہے کہ حتمی خبر آخری خبر جو ہے وہ کب آتی ہے کہ عمران خان جہاز لے کے بیرن ملک فرار ہو رہا ہے اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ دوستوں کو با خبر رکھوں گا اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ گنٹی کا نشانہ اس کو لازمی دبائیے فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیچ کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات